اسلام علیکم دوستہ ہمارے پاس ایک سترہنچ کا ٹی وی ہے جی اس میں فال جائے گی اس میں صرف ریڈ لائٹ آنے باقی اس میں کوئی فارک نہیں کر رہا میرے نام محمد الطاف اور میرے چینل کو نام ہے سٹار الطاف الیکٹرونیکس سبسکرائب کریں اور ساتھ فیلے بیل آئیکن کو باہر دیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اب میں اس کو اپن کرنے لگوں اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس میں کیا فال جائے دوستو اج میں ٹی وی کو اپن کر لیا ہے یہ آپ اب دیکھ سکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے سب سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا فال ٹھائی کیونکہ اس میں صرف ریڈ لائٹ آن ہو رہے ہیں اگر باقی اس میں کل کام نہیں کر رہا اب اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے جس ونے سے وہ کام نہیں کر رہا یہ اب آپ دوستو دیکھ سکھ ٹھے اس کا یہ والا حصہ اس کا جائل رہا ہے جی اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کی اس وجہ سے یہ جال ہے یہ اب آپ دیکھ سکے یہ والی رشتر بھی جال چکے اس کے ساتھ والے فلٹر بھی پھٹ دو گیا ہے اب سم سے پہلے یہ اس کا لگاتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہوگی ہے ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ اب اس جگہ سے میں نے ایک فلٹر نکال لیا اور دونوں اس جگہ سے دو رشتر ہیں وہ میں نے اب نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کے جگہ پر میں اب یہ اور لگانے لگاؤں ایک فلٹر نکالا اور دو رشتر سے نکال لیا ہے یہاں سے یہ اب تینوں میں نے لگا دی ان کے ویلیو بھی آپ سن لیں پہلے یہ رشتر کی ویلیو ہے یہ تین شریعہ تین کے ٹھیک ہے جی اس کی اس کی آگے کی اگھی ایک شریعہ پانچ کے ٹھیک ہے جی یہ اس کا نان پولر کپیسٹر ہے وان یو ایف پچاس ہولٹیج یہ اب تینوں میں نے لگا دی ہیں اب میں اس کو پاور دے کر چیک کرتا ہوں کہ ہمارا اس سے فالٹ ہو رہا ہے کہ نہیں دوسرا اس میں یہ فالٹ آ رہا ہے کہ یہ ایفٹیس میں بیس کی اندر سے اس بھی جال رہی ہے اب ہم اس کو یہ نکالنے لگیں بیس کی یہ والی جو سفید بیس سے یہ بھی جال رہی تھی اب ہم یہ بھی اور لگانے لگیں اس میں فالٹ یہ ہے کہ جس وجہ سے اس کی بیس بھی خراب ہو چکی ہے اور دوبارہ اس کا یہ والی رسٹینس ہے آپ دوسرا میں یہ بلیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس میں فالس یہ ہے کہ اس کا یہ والا فلائی بیگ خراب ہے یہاں سے بھی پکل چکا آپ دیکھ سکیں ہیں جو اس کا یہ والا خودت والا ہیس ہے سکرین والٹ والا ہیس ہے نا وہ ایش ٹی کے ساتھ شارٹ ہو چکا ہے اس لیے یہ ادھر سے ایف سی والٹ پر بھی جو وہ بھی فل شارٹ ہے اور جو اس کے بیس کے جا سکرین والٹ جاتے ہیں وہ بھی فل شارٹ ہے اس لیے ایس ٹی ادھر آ رہی ہے اس لیے بیس وغیرہ خراب ہو چکی ہے یہ اس کا فلائی بیگ میں خراب ہے جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب میں اس کا یہ فلائی بیگ پہلے چین کروں گا اس کے بعد یہ آگے والا نظام سارا چیک کروں گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا فلائی بیگ نکال لیا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کے جگہ میں اور لگانے رکھوں یہ اس کا فارٹ ہے یہ والا آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پگل چکی ہے یہ جو اس کے فوکس والی بائر ہے یہ والا میں اب اس میں ملائی بیگ لگانے لگا ہوں یہ آپ دیکھنے دونوں ٹھیک ہے جی یہ اب اس کا فلائی بیگ میں نے لگا کر مکمل کنیکشن کر دی ہیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے فارٹ دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ جب اس کا یہ ہم اس کو چلا رہے تھے اس وقت یہ ہمارا جو سریز میں دو سو وات کا بلاب تھا وہ بھی روشن ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی یہ اب ہم نے فلائی بیگ لگا کر اس کو بیس پر لگا کر آنکیا لیکن ہمارا ہیٹر روشن ہو رہا تھا لیکن لائٹ نہیں آرہی تھی کیونکہ اس کی بیس میں نے یہ پہلے والی لگا دی تھی اب ہمیں یہ بیس اس کی چینج کرنے پاڑ رہی تھی وہ آپ میں چینج کرنے لگا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی بیس نکال لی ہے اب میں اس میں اور نئی بیس لگانے لگا ہوں اس میں جو میں نے پہلے بیس نکال لی وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس میں دوسری بیس میں نے لگا دی ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ اب ہمارا ٹی وی ٹھیک ہو چکا ہے جی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں فارڈ دو تھے اس میں ایک فارڈ تھا اس کا فلائی بیک کا دوسرا فارڈ تھا اس کا بیس کا یہ دونوں چیزیں اس کی خراب تھی کس وجہ سے ہمارا یہ ٹی وی روشن نہیں ہو رہا تھا اب اس میں جو ہمارا پہلے دو سو وارڈ کا بلبلوڈ لے رہا تھا وہ بھی اب نہیں لے رہا تھا اور اب ہمارا یہ ٹی وی ٹھیک بھی چل رہا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اللہ حافظ